موسیقی السلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید آئی شاناز میرے ساتھ حسب معمول موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھی صاحب حسب معمول کا لفظ میں نے انٹینشنلی استعمال کیا تم سب کچھ ہی انٹینشنلی کرتی ہو ڈراما باز ہو تم نہیں نہیں سمٹائیمز انٹینشنلی بھی ہو جاتا ہے یہ انٹینشنلی اس لئے تھا کہ حسب معمول پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسے کا اعلان کیا وہ کہتے ہیں نا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا اچہ چہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا وہ زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی جلسے کی کال دیتی تھی آتے تھے جس کا بھر جاتی تھی ٹیلویجن پر کوریج ہوتی تھی اور لوگ موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں پر پرچم اٹھائے جا رہے ہوتے تھے اب ایسا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد سے کوئی پانچ مرتبہ جلسے کی تاریخ کا اعلان ہوا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور اب بائیس اگرست آج کا دن تھا ہم اس وقت شاید جلسے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوا کہ صبح ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے قریب اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور ریپورٹیڈلی اس میں عمر عیوب صاحب اور بیرشر گوھر اور آزم سواتی صاحب جاتے ہیں ملاقات کے لئے اور باہر آ کے آزم سواتی صاحب جو کافی عرصے سے غائب تھے منظر عام پہ نہیں تھے تو وہ ایک دم نمدار ہوتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں ملاقات کے لئے وہ واپس آکے پریس ٹاک کرتے ہوئے مائنس عمر عیوب صاحب بیرشر گوھر اور آزم سواتی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چیرمن پی ٹی آئے کو بتایا کہ یہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تصادم ہو سکتا ہے کوئی مسحب ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہم جلسہ ملتوی کر رہے ہیں لیکن نئے جلسے کے لئے ہمیں اجازت مل گیا اجازت ملے نہ ملے ہم جلسہ کریں گے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان ہوا تھا نا اسلام آباد کے تو وزیراعلا کے پی علی امین گھنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا ہمارا اسلام آباد میں جلسہ کا اسلام آباد میرا بھی داروں سلافہ ہے اس صوبے کا جس کا منڈیٹی سواب نے دیا اس داروں سلافہ ہے اس کا بھی داروں سلافہ ہے اب کسی کا بات بھی ہماری نو سی کیسل نہیں کرے گا اچھا اور اس کے بعد آزم سواتی صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی سننا چاہیں گے خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتبی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آزادی کے چانے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے آٹھ سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے شخصی آزادی کے لیے یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا اچھا سمون اس ملنگ ارائٹ انہوں نے بھی سنگل آؤٹ کیا لیکن ایک آوڈیو لیک میں وہ بھی سنوا دیں ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا امران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیج ہے نا انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے اس وقت ساڑھے ساتھ بجے آزم سواتی ملنے کی ہو گیا بس یہ ایک سوال ہے کس نے بھیجا اور تاکہ امران کا جا کے کہو جی ہم ملتی بھی کریں آپ کے نام پر ہم نے ملتی بھی کرنا ہے امران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے چیئرمن تو باہر بیٹھا ہوا ہے اس لیے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے امران خان کو نکالنے کی بات آتی تو امران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں صبح گئے کیوں آزم سواتی اج ارازت کیسے ملی آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پر اور وہ سوشل میڈیا سے پوچھیں گے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سوشل میڈیا تو ظاہر ہے بڑا اپسٹ ہوگا کہ یہ کیا ہوا کیوں جلسہ ہلتوی ہوا اور وہ تو میرا خیال ہے علیمہ کو سپورٹ کرے گا سوشل میڈیا کر رہا ہے کر رہا نا اسی بات یہ ہے کہ گھنڈاپور صاحب نے کہا کہ آپ کا باپ بھی نہیں روک سکتا تو میرا خیال ہے مائی باپ کا فون آ گیا تھا پھر کس نے روکا تو پھر مائی باپ نہیں روکا نا تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر سواتی صاحب کو نکالا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جاگے روکو ان کو ظاہر ہے یہ کہا ہوگا بہت سی باتیں کہی ہوں گی کہ دیکھیں یہ مت کیجئے وہاں اس قسم کے حادثے ہو سکتے ہیں مذہبی جماعتیں آج کل دندن آ رہی ہیں کیف شہستز کے خلاف بھی کھڑی ہیں تو کسی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں اور وہ پھر اگر اس قسم کا انتشار ہوا تو پھر مسئلے بن جائیں گے نا آپ کی اوپر بھی ہماری اوپر بھی سب کی اوپر تو آپ اس کو ملت بھی کریں اور کوئی پلاننگ کے تحت کرو آپ آگے جا کے ڈیٹ لے لیں تو we can sit down and work out the issues مگر اس کو آپ postpone کریں آج کل وہاں کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے پنڈی میں اور اس کے ساتھ بھی میرا خلاس آرے ڈسرپشن ہو جانی تھی اور پھر دنیا میں بھی یہ پیغام چلا جاتا کہ پاکستان is still unsafe for cricket تو بہت سے issues کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ convince کرنے کے لئے دیئے گئے ہوں گے اور ساتھ دھمکی بھی ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے سواتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیغام لے جاتا ہوں صبح صبح وہ پہنچ گئے اور ظاہر ہے انہوں نے ان کی تو خاص حیثیت نہیں رہی اب تو پھر عمر کو بھی ساتھ لے لیا اور چیرمن کو بھی ساتھ لے لیا ان کو بھی کہا کہ مائی باپ دا آگیا ہے وہ آیا کہندے پہنے تو چیرمنو جا کے گھل کرنے ہونا دن آج اب چیرمن صاحب کا situation یہ ہے کہ وہ بچارے بچارہ ہی کہوں گا کیونکہ جس ان کی پولوشیز وہ فالو کر رہے ہیں وہ کوئی مائلیج نہیں مل رہی ان کو وہ اب بیٹھے میں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ساتھ کمرے ان کے پاس مگر بیسیکلی وہ ایک دو کمرے میں کھومتے پھرتے ہیں اور اس کاٹ آف اور جب سے یہ اسیسٹن سوپرنٹینڈنٹ وغیرہ ڈیپٹی سوپرنٹینڈنٹ کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور وہ فون شون ہاتھ سے لے لی ہیں اب ان کا رابطہ بھی باہر لوگوں کے ساتھ نہیں رہا تو میرا خیال ہے کہ اسیسٹن سوپرنٹینڈنٹ وغیرہ اب جو بھی جاتا ہے وہ جا کے جو بات کرتا ہے دن بر دن اس کی سپیس رسٹرکٹ ہو رہی ہے اور ہر قسم کا بندہ جاتا ہے جو جا کے وہاں بات کرتا ہے وہ سنتا ہے اور اس کے بعد وہ I don't think he's in a position to take an informed decision progressively یہ کام ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ سواتھی صاحب پہنچ گئے ہیں اور ساتھ لے گئے ہیں بیرش رہ گوھر اور عمر ایوب صاحب کو تو ظاہر ہے کیونکہ اگر سواتھی صاحب یہ announce کرتے تو کسی نے اہمیت نہیں دینی تھی کیونکہ پارٹی کے لیڈرز تو وہ ہیں فارمل لیڈرز جو ہیں اسی لئے پھر ان کو بھی ساتھ لینا پڑا خان صاحب کو انہوں نے convince کیا ہوگا کہ جی یہ 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 ہے تو خان نے کہا آگا ٹھیک ہے پھر postpone کر دیو موقع بات یہ ہے کہ خان doesn't care انہوں نے کتنی تفاہ postpone کی ہیں آپ نے ابھی بتایا کہ پانچ تفاہ تو ابھی حالی میں جی اسی سال آٹھ فروری کے بعد ملتوی ہو چکا ہے بار بار ملتوی ہوتی جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں رہا اچھنے بڑے لوگوں کو باہر نکالنا نو مہی کے بعد جس قسم کی crack down آئی ہے اس کے بعد بڑا بڑا زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے اب this is my assessment اور یہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ کیا ہم بیس تیس چالیس ہزار بندہ کٹھا کر سکتے ہیں کی نہیں میرے حال ہے پانچ تیس ہزار بندہ تو کٹھا کر لیں گے اس سے زیادہ کرنا اور اگر وہ fail ہو جاتا ہے اور by the way establishment آپ کو اجازت دے بھی دے وہ پھر بھی آپ کا جلسہ جو اس کو fail کرا دے گی وہ پھر بھی ہر قسم کے رکاوٹیں آپ کے لئے create کر دے گی کہیں گے آپ آؤ ٹھیک ہے ہم نے اجازت دے دی ہے مگر راستے آپ کے بند کر دے گی لوگوں کو اس سے پہلے لمبیا گرفتاریاں پھر ہو جائیں گی لوگ دو دو دن کے لئے غائب ہو جائیں گے پھر وہ آیں گے پھر وہ آ جائیں گے تو مایوسی تو وہ پھلائیں گے establishment اس mood میں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی space دی جائے اور وہ دیں گے بھی نہیں اس وقت economy کا بڑا فکر ہے اور یہ جو politics of agitation جو ہو رہی ہے they are totally against it government اور establishment ایک ہی صفحے پہ ہیں اس issue کی اوپر تو اگر خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگوں کو باہر نکالیں گے میرا خیال ہے اتنی سخت crackdowns ہوئی ہیں اور آگے باہر اور بھی ہونی ہیں اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر crackdown ہوں گے یعنی آٹھ ستمبر کوئی جلسہ نہیں ہو سکے گا نہیں کوئی جلسہ کریں گے اگر اجازت دے دی ہے تو یہ کوشش کریں گے کرنے کی بندے نہیں کٹھے کر سکیں گے بندے ایک تو crackdown کی وجہ سے نہیں نکلیں گے اور دوسرا بدزن بھی ہو رہے ہیں کیا سپورٹرز کو میسج اس سے کیا جا رہے ہیں بار بار مدلنے سے کوئی بندہ ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے نا middle low middle class سے جو ان کے کارکون ہیں تو ساری فیملی ایفیکٹ ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیغام ہے نا کہ we are going to crackdown وہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچ گیا ہے جہاں پہنچنا تھا بہت سے لوگوں میں جانتا ہوں جو کہ پہلے ایسے تیار ہوتے تھے لپک کہ ابھی ہم جلسے کے لیے جا رہے ہیں اب وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہیں جانے کی کیا ضرورت ہے مات جائیں ہم چھوڑے پرے کون آپ کو نکالے گا آپ جلوں میں جائیں گے پھر ہمیں باغ دار کریں بڑی مشکل سے آپ لوگوں کو نکالا ہے and so on تو میسج اس گون کہ we will not tolerate it اور جذواتی لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے مگر اتنے لوگ جو ہیں چھوٹی کونٹیٹی ہوتی ہے جو core ہوتی ہے وہ بالکل نکلیں گے مگر can they create a big impact I don't think so especially اب جو کھاتے پیتے لوگوں کی جو families ہیں نا وہ اپنے بچوں کو اور اپنی families کو نہیں نکالیں گے باہر ان کو فکر یہی ہوگا کہ پھر ایک کسی conspiracy کا حسام بن جائے گے اور اب یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے اور یہ establishment کا اچھا card ہے from their point of view کہ جی وہاں بم پھٹ سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے لوگ بڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انتشار ہو لڑائی جگڑے بڑے ہیں and so on foreign agencies آئے ہیں یہ ہے وہ ہے اور اگر لوگ تو ڈرتے ہیں نا جلسے تو ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ پورا من طریقے سے جلسہ ہوگا وہاں گانہ بجانہ بھی ہوگا اللہ گلہ بھی ہوگا ہائے ہائے بھی ہوگا تالیاں بھی بجیں گے نعرے بھی بجیں گے تو جلسہ used to be festival event خان صاحب کا بالکل ایسے میلا لگتا تھا میلا لگتا تھا وہ میلا نون لکھے جلسوں میں تو نہیں آپ expect کر سکتے نہیں کر سکتے رونک ملا وہاں بورن جلسے ہوتے ہیں خان صاحب نے بڑے exciting جلسے ہوتے ہیں نہیں مریم نواز صاحب بہتر نہیں ہوتے ہیں نہیں تھے مگر میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا بہت جلسہ آپ سال میں دو کریں تین کریں ہر دوسرے دن جلسے کرنا شروع کر دیو تو گلنا کوئی نہیں تارکل کرن دیا تو اسی پہلے تھے تو اسی تارگیٹ کر دیا اندر اندر اب کیا رہ گیا آپ کے منہ جلسے you have nothing to say and people have heard it all before گرمی ہے بارش ہے crackdown ہے اٹھائے گئے لوگ you know it's not the ideal condition for a جلسہ اور اسی لئے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کچھ پتا چل گیا ہوگا کہ we will not be able to mount a big توسی چیز یہ ہے ان کے اندر اتنی divisions ہو گئی ہیں کہ ایک united force کے طور پہ یہ ایک wave of لوگوں کو نہیں لاسکتے اتنی لڑائی جگڑیں ہیں آپس میں کوئی کہندہ میں لیڈر ہیں کوئی کہندہ میں لیڈر ہیں کوئی کہندہ ہے تم تو سی آئی ایجنٹ ہو تم تو آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہو مطلب ہے سینئر لیڈرز کے اوپر یہ سینئر لیڈرز الزام لگا رہے ہیں اب علیہمہ نے کیا الزام لگا دی ہے آجی وہ انہوں نے آزم سواتی صاحب کے بارے پہلے مروت کے اوپر فواد چودری صاحب نے بھی الزامات لگا تھا فیوار چودری پہ الگ سے لگا علیہ بین گنڈپور صاحب پہ لگا ان پہ لگا تو اب علیمہ نے ان پہ بھی لگا دیا تو مات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے جلسے چھوڑے پارٹی نہیں چل سکتی اور میرا خیال ہے جب یہ ایک دوسرے کے گلے پڑھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ایکسیپ فور عمران خان کوئی پارٹی ارگنیزیشن نہیں ہے عمران خان خود لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتا مجھے آپ بتائیں عمران خان کس کو ٹرسٹ کرتا اور اوپر سے آ جاتا تھا کہ ملو پھر جانا پڑا تو اب خان صاحب کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے سوائے پیرنی کے اور اب آپ دیکھئے کہ بڑی انٹریسنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی پیرنی کو پنکی کہنا شروع کر دیا پہلے تو بہت ان کا تھا نا مقام اصل رپورٹیٹلی کہ دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے تو اب یہ جھڑپ جو ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے کہ علیمہ نے پنکی کو اٹیک کیا ہے ان دسٹنس آف ہی ایوری بڈیز ہیرنگ کی یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں ہاں یہ بلوگرز اس پہ بہت بلوگر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میسٹیک تھی اور میسٹری تھی اور پاور کیویزن جو تھا ان کی اہلیہ کا پنکی بیگم کا اس گوئنگ رپیڈلی بیکرز اگر ان کے پاس وہ پاورز ہوتے جو وہ کلیم کرتی تھی وہ جنبوت ہوتے ان کے پاس تو خان صاحب کے اوپر اتنے مشکلات مشکل وقت نہ آتا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں کوئی پریڈکشن کر دوں خیر نل خیر نل ہاں بسم اللہ اب سارے میرا خیال سب انتظار میں ہیں کہ کب کب خان صاحب اینڈ پنکی سپلٹ کریں گے اب دیکھو نا پیچھلی دفعہ میں نے کافی عرصہ پہلے میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ یا رہے ندر چگڑا ہے اوہ چگڑے ہوتے بھی لڑائی چگڑ خان صاحب بڑے نراز ہوگی اب چگڑے تو ہوتے ہیں میاں بی بی کے درمیحانی what's the big deal وقت میں نے کہہ دیا کہ کچھ تھوڑی بہت گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کھٹ پٹ ہوئی ہے تو کی ہونا فرق پہ ہے اور وہ بھی مجھے کسی بڑے اہل جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے یہ گڑھ بڑھ ہوئی ہے اس نے مجھے بتایا اب میں نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ چڑیا آفٹر آل چڑیا کی بھی تو بچاؤ کرنا تو میں سے بھی سورس بتانا ضروری نہیں نہیں ہے مگر وہ تو پکی خبر تھی جو بندہ بیٹھا ہوا جس کے سامنے سب کچھ ہوا تو اب بات یہ ہے کہ اب میں کہہ دوں کہ جی ان پھر کوئی گڑھ بڑھ ہون جا رہی ہے یا امیدیں لوگ کر رہے ہیں کہ گڑھ بڑھ ہوگی اور میں کہوں کہ دیکھیں نا ایک کچھ تجزیہ کار ہیں ان کی ہر قسم کی ایکٹیوٹی کے اندر وہ کنٹینر پہ بھی ہوتے تھے نا کنٹینر پہ بھی نہیں کنٹینر والے تھے نہیں یہ اور والے ہیں جب باقی جو کام ہوتا تھا نا اس میں ان کی بڑی عام دورف تھی وہ ان سے میں خبریں تو لینی ہوتی ہے میں نے میں سائیکلوجیکل انیلسز بھی کرنا ہوتا ہے وہ کس سے کیا جائے انہی سے کیا جا سکتا نا جو خان صاحب کے ساتھ دس سال رہے ہیں in the most intimate of places وہی خان اگر ایسر ہوئے تو خان کی کرے گا اگر اے ہوئے تو خان در ری ایکشن کی ہوئے گا یہ تو بڑے کم لوگ ہیں جو کہ بتا سکتے آپ کو کہ خان کا جو پرسنیلٹی ہے وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی to something or the other ٹھیک تو میں رابطے بھی ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جس دن جس دن کچھ ایکسپوجر ہو گیا کسی خاتون کا اچھا تو خان صاحب will be shattered and خان صاحب کی یہ جو strength ہے نا یہ evaporate کر جائے گی اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جنرل فیض کہ کیا سیاسی رشتہ تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ اور کس بندے کے ذریعے تھا اور اس بندے نے کیسے بیگم صاحبہ کا confidence گین کیا اور وہ بندہ کون تھا اور کیسے ہوا اور بہت سی باتیں جو بیگم صاحبہ پریڈکٹ کرتی تھی وہ کہاں سے آتی تھی ان کو کہ ایسے ہم کرنے جا رہے ہیں یا ایسے ہونے جا رہے ہیں تو وہ آگے خان صاحب کو اور خان صاحب کی اوپر دہر ہے یہ اب میں یار زیادہ نہ میرے سے بات کر رہا ہو اشاروں میں مجھے بات کر لینے دو خان صاحب بہت ناراض ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی فیملی کی باتیں شروع ہو جاتے ہیں ناراض ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے کہ جنرل فیض رابطے میں تھے بشرا بی بی سے وہ برہم ہوئے ہیں اس بات کے اوپر پہلے ہیں تو بس پھر میں سوری 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 کر کے پھر ابھی کر دیتا یہ ویسے بھی آپ تو وہ جو جو چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس میں ہے حقیقت اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے جس دن خان صاحب کا اور اسٹیبلشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بس مسئلہ حل ہو جائے گا حل ہو جائے گا اپنا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور ادھر مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا بس صاحب یہ بڑی کامپلیکیٹیڈ باقامل کی ہے اس کو یہی رہم ہے ماضی میں تلخیوں کی خبریں آتی رہتی تھی عمران خان صاحب کی اہلیاں اور ان کی ہمشیرہ کے درمیان اکثر کے یہ بکلہ کے معاملے پر بھی باقاعدہ تنازہ ہوتا تھا کہ یہ بکلہ اس کیس کے لیے ہونے چاہیے تھے اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھے اپنے اپنی بکلہ کی ٹیم بھی ہے اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دھڑے بندیاں ان کو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کون کس کی طرف سے آرہ شیرفظ المروض صاحب ہو گئے یا علی امین گنڈاپور صاحب جو علیمہ خان صاحبہ ہیں کیا ہم انہیں اس وقت عمران خان صاحب کا رپریزنٹیو یا سپوکس پرسن سمجھیں نہیں پھر کس کو سمجھیں ہم کسی کو نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں خان صاحب مختلف لوگوں سے مختلف کام کرواتے ہیں اور اچھا سپیس اپنے لئے چھوڑتے ہیں کہ یو ٹرن لے سکیں کہہ سکیں یہ میں نے تو قائنی ہے تو اس لئے کبھی تو عمر عیوب جو ہے وہ بیانیہ پریزنٹ کرتا ہے کبھی مروت کرتا تھا مروت واپس مل آیا جا کے معافی مانگ لیے ہاتھ گوڑے شوڑے ہاتھ لائے رہے اور ہاتھ شاہت بھی ملا لیا وہ کہتا ہے جب ہی نہیں پائی ہاتھ ملا لیا تو بس وہ مطلب ہے کہ ایسے کر کے ہاتھ دے دیا ہوگا خان میں تو اس نے چوم چوم لیا ہوگا اور اس کے بعد آ گیا وہ پھر سفیرو ہو گیا ادھر سے فواد چودری لپک رہا ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوئی نہیں ملاقات نہیں ہوئی تو اور ہو جائے گی بایدوئی ہو جائے گی یہ بھی میں پریڈک کرتا ہوں کسی نے کسی سٹیج پہ چودری بھی پہنچ جائے گا ہوتے پواد چودری ہاں وہ بھی پہنچ جائے گا ہوتے وہ بھی جا کے بس اس سے زیادہ ہوں جائے گا پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں تو یہ سب لوگ لائن لگا کے بیٹھے میں ہیں ایک طرف خان صاحب کے ساتھ لائن کھولی ہوئی ہے دوسری طرف بائی باپ کے ساتھ لائن کھولی ہوئی ہے اور ایسے ہی پی ٹی آئی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے بڑے کم لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو کہ اسٹیبلش میں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ایک دو ہیں جو کہ انڈرگراؤنڈ ہیں باقی سب جو ہیں دیئرین رابطہ انڈرگراؤنڈ میں حماد عظر صاحب بھی آ جاتے ہیں وہ تو ابھی میرا خیال ہے وہ اب نہیں رہے اب میرا خیال ہے رابطے اسٹیبلش ہو گئے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ پر ایک بات جو فواہ چودی صاحب پہلے ایک طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان میں سے کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں سب یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئے اور لیڈ کریں پارٹی کو ان لوگوں کے پولیٹیکل کریئرز ہیں they're linked with خان without خان there are nobodies تو یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ خان جیل میں ہی رہے یہ نہیں چاہیں گے یہ i don't agree with علیمہ but انہیں personal projection کا موقع تو مل جاتا نا ذاتی تشہیر تو کر لیتے ہیں خان صاحب آتے تھے تو over shadow نہیں دیکھیں کیا ان کو ملتا ہے تھوڑی تو publicity مل جاتی ہے پھر گالی شروع جاتی ہے ان کے خلاف اب گھنڈاپور کو میڈیا نے کیا نہیں کہا اسی طریقے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں سینئر پیپل جو کہ جیلیں کاٹ کے آئے ہیں وہ کہہ دینے گھنڈاپور مر وہاں مجھے بٹھا کے بتاتے ہیں اس نے یہ کیا تو اگر یہ ان کے اندر ایسی باتیں چل رہی ہیں تو پھر آپ کیسے یہ پارٹی آگے بڑھے گی بطبی it's not a party پارٹی organic ہوتی ہے جس کے اندر ایک command structure ہوتا ہے یہاں تو جتنے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے گروپ چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں چیف میرسز اپنا بون بنے آیا ہے اسد کے اسد اپنا بنا ہوا ہے اب وہ کوئٹا میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب press conferences کر رہے ہیں کہ ہمیں پوچھے بغیر محمود اچھکزئی صاحب وہ پہلے ان کو سامنے کیا ہوا تھا وہ all of a sudden وہ لیڈر بن چکے تھے اب ان کو پوچھے بغیر ہی cancels کر دیا ہے وہ اب press conference کرنے لگے ہیں کہ ایک ہی ہو رہے ہیں تو مصلاب ہے آج پھر مولانا نے بھی کچھ سنا دی ہیں وہ اپنے طور پر تحریک چلانے کا رہا رہا رکھتے ہیں میں نے کیا کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے کیا کہا تھا چلائیں ناظرہ کیا کہا تھا مولانا صاحب کے مولانا صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے وہاں دشمنی ہے بڑی سیریس قسم کی وہاں مولانا جو ہیں ہر ایک کے ساتھ جب بھی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے مگر پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے وہ صرف اس حد تک اشارے کرتے ہیں اس حد تک انہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے کچھ چاہیے مگر وہ کبھی بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو اتارنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے یہ میری پیشنٹ ہوئی ہے آج انہوں نے کیا ہی دیا ہے انہوں نے یہ بات کہہ دیا ہے انہوں نے کہا issue to issue سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے بڑھ تحریک نہیں ساتھ مل کے چلانی تو پھر مولانا کے targets achieve ہو پائیں گے اس طرح سے نہیں نہیں مولانا کے کوئی targets نہیں achieve ہو پائیں گے مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور میں سمجھتے ہیں وہ ہاتھ ہو گیا تو اس لئے دکھی تو وہ ہیں ان کو نون لیگ جو ہے نون لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا اپنے آپ کو بچا لیا مولانا کے لئے کچھ نہیں کر کیا تو مولانا تو upset تو ہے نا ظاہر ہے اب سوائے نواز شریف کے باقی تو ویسے بھی مولانا باقی لوگوں کی تو خاص ان کو غاس نہیں ڈالتے تھے وہ میاں صاحب کے ساتھ تلقات تھے میاں صاحب نے آتھ ہو گیا تو وہ مولانا مشہرہ نہ کیا وہ کی کرتے مطلب یہ آگے تحریک چلائیں گے target کریں گے اس حکومت کو شباز شریف صاحب کو عاصف علی زرداری صاحب کو تو pressure build کر پائیں گے establishment کے اوپر یا indifferent رہے گی establishment مولانا مولانا اسٹیبلشمنٹ کو بھی target کر رہے ہیں کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ ابھی تک انہوں نے نہیں بھولا جو فیض نے کیا تھا فیض نے مولانا کو باہر نکالا یا باجوا صاحب نے یا فیض نے ازادی معاچہ اور اس کے بعد بلکل let down کر دیا وہ صرف اپنی عمران کو pressure ڈالنا چاہتے تھے مولانا تیار ہو گیا مولانا نے سوچا کہ یہ وقت آگیا ہے اور میں نمبر لگا وہاں وہ نہیں ہوا نا مولانا ابنا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چلیں دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مولانا کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نوٹس لیتی ہے آنے والے دنوں میں مولانا کا سیاسی مستقبل بھی تہہ ہو سکے گا ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس شو میکبار پھر خوش آمدید اور جسے کہ بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی اور ان کی سیاست کی آپ نے بتایا کہ ابھی شرنک ہوتی جاری ہے ان کے لیے سپیس وہ سپیس جو اس سے پہلے ان کی اسٹس شرنک نہیں ہوئی تھی اس کے بعد نو مائی ہوا پھر شرنک نہیں ہوئی اس کے بعد بیٹ سیمبل لیا گیا تب شرنک نہیں ہوئی اور پھر ہم نے آٹھ فروری دیکھا اس کے بعد کریک ڈاؤن دیکھا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ اب بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے اور یہ معاملات ہونا شروع ہیں لیکن عمران خان صاحب جنہوں نے پہلے فیض امی صاحب کو اساسہ قرار دیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ملٹری کا اندرونی معاملہ ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے ٹرائل کا معاملہ اور وہ ہیلپ کرتے رہے ہیں آپ کو تو ان کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو انسان وہ ہیرو سے زیرو ہو گئے تھے وہ کیسے ہیلپ کر سکتے تھے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائر فیض امید کے اوپن ٹرائل کا میں نے بھی آپ سے ایک پرگرام میں ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے کیا کہا تھا سنوا دیتے ہیں پہلے جی میرا حیالہ they will try to prove two things کرپشن اپنی جگہ پہ وہ تو کریں گے نا بکوز وہ پیگ لینا تھا ایکشن لیے تھے on corrupt corrupt practices اسی چیز جو ہے اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں without informing the public about what was happening or without the trial giving concrete information وہ بیانیاں نہیں قائم ہوگا جب تک آپ public کو بتائیں گے نہیں اور into confidence نہیں لیں گے publicly کہ کیا یہ ہو رہا تھا اور کیا نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی چلے گا ساتھ ساتھ اب یہ نہیں ہوگا کہ خفیہ trial ہوگی میرا خیال ہے ان کے یہ اس کو public trial ہی کریں گے اب اس پہ خاجہ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا ایران خان صاحب کا trial ہوا تو وہ open ہوگا there is so much confusion ماضی میں کوئی مثال ہے کہ کسی جنرل کی اس طرح سے open court میں trial ہوئی ہو آشا ماضی میں جو ہوا ہے نا وہ court marshals ہوئے ہیں جہاں civilians بھی involved تھے اور فوجی بھی involved تھے اور وہ کسی صورت میں public میں نہیں ہوئے they were in closed door and there were summary trials due process نہیں ہوتا summary trial اسی لئے تو اس کو court marshall کہتے ہیں ہفتے دیں اندر اندر چھے witnesses نے چار witnesses enough evidence ختم آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں موقع ختم close judgment that's it پھر وہیں appeal ہوتی ہے وہ بھی تھا کر ریجیکٹ ہو جاتی آج تک بہت کم cases ہیں جہاں military court نے کوئی فیصلہ کیا اور اس کے اوپر جو appeal process ہے اس میں اس کو change کیا نہیں ہوتا it's done اب ہوا یہ کہ اس situation میں اس سے پہلے ایک situation ہوئی تھی کہ کچھ civilians کو court marshall کیا گیا اور پھر appeals گئی to supreme court اور supreme court نے کہا جی آپ نے جو judgments دیں ہیں وہ ہمیں دیا جائے اس میں ظاہرہ دی establishment didn't like it یہ پشاور high court پہ اسپیشلی وہاں سے یہ شروع ہو آتا سے challenging military courts اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خاص نتیجہ کوئی نہیں نکلا اس کا کہ can the courts free people who have been court marshalled ایک آدh case شاہد ایسا ہو مگر generally it's not accepted اب آئیے یہ یہ جو case ہے اس میں یہ ہے کہ جنرل فیض کی court marshall تو public کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطالبہ عمران خان صاحب کیوں فائدہ کیا ہوگا اب بات یہ ہے کہ مطالبہ میں بتاؤ مسئلہ کیا وہ یہ شو کرنا چاہیں گے کہ دیو پروس فالو نہیں ہوا ان کو موقع نہیں دیا گیا اگر آپ public میں کریں گے تو یہاں تو مہینے لگ جاتے ہیں تو وہ public میں ہوتی ہے بھل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ریپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹرائل چھے چھے مہینے چلتے ہیں سال سال چلتے ہیں تو جب وہ ایک impression آئے گا کہ یار اوڈی مگر مگر ات سیم ٹائم اگر اس گورنمنٹ کے پاس جنرل فیض کے خلاف سال ثبوت ہے تو پھر ان کے انٹرس میں ہوگا کہ ہم اس کو جو ہم نے ایویڈنس پریزنٹ کرنی ہے وہ ہم فورا پریزنٹ کردیں دے پبلک دے آئیز آئیز پبلک اس کے بعد ہم کنویٹ کرتے رہتے رہتے رہے اس کے بعد یہ کیا ڈیفیس لیں گے یہ وکیل کہ میں اگلے ہفتے دی دس دیو دو ہفتے دی بعد دو تین ہفتے ہو جاتا دو تین ہفتے ہفتہ مہینہ بھی لگا لیں یہ ڈیپینڈ کرتا کہ وہ کتنا دیر اس کو چلانا چاہتے کتنے وٹنس لانا چاہتے کتنی اجازت دینا چاہتے کہ آپ کروس اگزیمن کر لیں پہلے تو اس کو نہیں بھولنا چاہیے دوسری بات یہ کہ اب کچھ ہمارے وقلہ حضرات ہیں جو قانون ہمیں بتا رہے ہیں کہ قانون کیا کہتا عامی ایکٹ کیا کہتا اور جو رشی کیا کہتی ہے اس میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں کہ کیا سیویلیانز ہو سکتے ہیں کورٹ مارشل میں پہلے تو ہوئے ہیں اور آج تک چیلنج نہیں ہوا اور آرمی ایکٹ کے اندر دیا ہو ہے کہ اگر ایسی ایسی چیز ہو تو دونوں ٹرائے ہو جائے گا اب کچھ یہ لوگ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سب سے بڑی کیجولٹی تو کانون ہے دیکھ سی آنیسٹ کوئی سائیڈ بھی رسپیکٹ نہیں کر رہی کانون کو یا کانون کو جو پارلمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا اسٹیبیشمنٹ ہے یا بیروکرسی ہے دیکھ اس لیے اس صورت میں کانون کی بات کرنا ہوگا وہی جو پاورفل چاہتے ہیں پاور تو یہی ہوتی ہے تو جو لوگ اس کے راستے میں آئیں گے کچھ دیا جائے گا مگر وہاں بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ نیوٹرلائز کیسے کیا جائے نوبت ہی نہ آئے کہ جو روک دے کسی چیز سے شاید جو کو بھی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ہو جائے پہلے سے ہے نا شاید وہ ڈیویشن تھوڑی بڑ جائے یہ چیز ساری ہو سکتی ہے اور پاور کا مینیفیسٹیشن ہے جو اسٹیابلشمنٹ چاہے گی وہ ہوگا اگر وہ چاہے گی کہ پبلک ٹرائل کرنی ہے کیونکہ عمران خان کو بھی کنوکٹ کرنا بتانا ہے لوگوں کو کہ عمران اور یہ فیض کٹھے تھے اور یہ دیکھی ایویڈنس یہ ہے تو پھر تو وہ چاہیں گے کہ پبلک ٹرائل ہو اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پبلک ٹرائل اس لئے وہ چاہیں گے کیونکہ عمران یہ ایکچولی جنرل فیض کے خلاف یہ سال ہو گیا ہے ان کے پاس تو اس وقت کی ایویڈنس ہے کیوں اب فیصلہ ہوا ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران چپ نہیں ہو رہا عمران پیچھے نہیں ہٹ رہا عمران کو رہائی ہوتی جا رہی ہے جو ڈیویڈیشری کو پیچھے نہیں کر رہی جو کوئی راستہ نہیں لیا چل پیچھے آپ پہ کر دن ہے ٹھیک تو اس میں this is aimed at عمران خان تو وہ public ہی کرنی پڑے گی آدھ آدھ پبلک کیسے convince ہوگی آپ نے summary trial کر دی فیض کہتا جی ہاں میں عمران کو یہ کہا تھا فلانہ بندہ کہتا میں فون دیتا سی آپ اس رہ نگل نا کی تھی سازش کی تھی تو approve ہو گیا summary میں تو approve ہو گیا ختم ہوگی بات تو وہ عوام تک کیسے آئے گی press release تو نہیں آئے گی اوپن ٹرائیل کے ذریعے وہ آئے گی جو ان لوگ نے evidence دینی ہے ان کی evidence دکھائی جائے گی کی یہ دیکھے کیا کہہ رہے اچھا وہ دکھائی جائے گی یا وہ select reporters کو بلا کہ کہ آپ دو تین آ جائیں گے مین لوگ ان کو کہ جائے کہ آپ ریپورٹنگ کر دیں تو وہ public ہی ہوگی نا یہ کسی تو اب بات یہ ہے کہ یہ depend کرتا ہے کس طریقے سے deal کرتی اچھا کتنی ان کے پاس evidence ہے of actually conspiracy between جنرل فیض some retired officers some judges and عمران خان if they have all the evidence then be assured کہ یہ آپ تک لائیں گے یہ evidence اگر یہ اکہ دکھئی ہے تو نہیں ہے تو پھر وہ صرف میرا خیال ہے وہ summary کر کے فارق کر دیں کہ فیض کو تو کہ یہ کہا جائے کہ فیض نے کوئی conspiracy نہیں کی فیض was innocent صرف corruption ہی تھی اور کچھ نہیں تھا یہ نہیں ہے مقصد اگر یہ مقصد ہوتا تو کبھی نہ اس کو گرفتار کرتے مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی ترنا ہے اور عمران نے بھی ترنا ہے اور اس کے بعد جواب موکر جب تک آپ فیض کو نہیں تر تر تے اور فیض کو تر نے کے لئے اور بھی لوگوں کو تر پڑتا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا فیلحال تو بہت intense جواب آتا ہے جب بھی عمران خان صاحب کو مطالبہ کرتے ہیں وہ intense جواب کن quarter سے آتا ہے اب تو مبینہ ہو چکے ہیں وہ sources لیکن وہ sources ہیں کیا سیٹی صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد خوش آمدید ایسے لگتا ہے جیسے لڑائی نا آمنے سامنے ہوتی جاری ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیونکہ ادھر عمران خان صاحب مطالبہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ہوتے کون ہے یہ بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا اور پھر انہوں نے کہا کہ بانی کا ٹرائل ہوا اس معاملے میں تو وہ تسلیل رکھے وہ اوپن ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے بانی پی ٹی آئی عمران خان کیا کرتے اور کرواتے رہے یہ بہت سخت رد ملی سیٹ صاحب مجھے ایک تو آپ سے جانا ہے کہ سیکیورٹی سورسز کون سے ہیں یار تمہیں پتا ہے پہلے سینسٹیو ایجنسیز حساس ادارے کہتے تھے آئی اس پی آر کا نام تو نہیں آتا تھا ٹھیک ہے اب آئی یہ بات چلا دیں مگر ہمارا نام نہ لیں تو پھر سیکیورٹی سورسز ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایجنسی جو ایجنسی ایجنسی بھی کود پڑتے ہیں اس کے اندر مگر یہ آج کل وہ ڈریکٹ نہیں ہو رہے کسی کے ساتھ یہ آئی سورسز ہی ہوتی ہیں جو کہ آپ نہیں ہیں وہ ان سے بات نہیں کرتے وہ آئی ایس پیار ہی کرتا ہے کبھی وہ افیشلی بیان دے دیتے ہیں اور کبھی وہ بریفنگ دیتے ہیں کبھی وہ فارمال بریفنگ دیتے ہیں کبھی وہ آپ کو انفارمال بریفنگ دے دیتے ہیں پیار ہے اور ہر جنرلیس فون کرتا میں آپ کو بتا دو لگے رہتے ہیں آپ کیا حال ہے یہ کہاں سے خبریں آتی ہیں ان کے پاس کوئی کیا کسی جادو ہے ان کے پاس مل جاتی چھڑیلے بھی ہیں کچھ لوگ چھڑیلے جو ہیں I wouldn't call them چھڑیل they won't like being called چھڑیل so میں connecting link کی بات کر رہی ہوں میں ان کو نہیں کوئی باتیں ہو رہی ہیں M&A MPA جو وہاں بیٹھا ہو گا تو these are sources journalists نے یہ بنائی بھی ہوتی ہیں یہ ان کی چھڑیلے ہوتی ہے آج کل تو وہ چھڑیلے کسی کی چھڑیلے زیادہ اچھی informed ہوتی ہے کسی چھڑیلے اچھی نہیں ہوتی کسی کے پاس دو چھڑیلے ہوتی ہیں کسی کے پاس دس ہوتی ہیں جتنے پرانے journalist ہیں ان کے پاس ایک دو چھڑیلے ہیں تو یہ ساری باتیں پوچھتے کون ہے یہ سیکیورٹی سرز تو کون ہو سکتا ہے اس لئے کوئی دیفنس منسٹری سے خود ہی آگیا خاج آسف صاحب بات میں خاج خاج شباہ شریف صاحب سے آگے چھوڑو گیا تو وہ لے کے ان سے آگے سے کہہ دی کر لیں آ کہہ دیں آگا دس ہو کی ہو رہے کی کہہ رہے میں سوچا سا میں کھوان تو کہیں نہیں آنج کر لگا ٹھیک ایسے تپاوہ جواب جیسے کوئی تیار بیٹھا تھا کہ ادھر عمران خان صاحب کوئی بات کرے اور در سے طرح جواب دیا جا تو طرح جواب ہے بیٹھے تو منٹرنگ تو ہو رہی ہوتی ہے پالسی تو ہوتی ہے پیپل آنسر ریڈی اب یہ جو بات کہی ہے کہ عمران خان ہوتا کون ہے بات یہ یہ اس کا دو پہلو ہے اس کا پہلہ پہلو تو یہ ہے کہ آمی کے اندر کوئی گربر ہو آمی ایکٹ کس لئے آؤٹسائیڈ خان صاحب خود سارے کہندے نہیں خان کہندہ رہا ہے شباز کہندہ ابھی ابھی کہا عمران خان صاحب نے اندرونی معاملہ یہ تو ان کا اندرونی معاملہ خان بھی کہندہ ہے جی تو یہ تو وہ ہی تھا کہ اندرونی معاملہ آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے ہاں ہاں اگر آپ انوالڈ ہیں پھر یہ اندرونی نہیں رہے گا پھر پبلک کریں گے یہ جواب دینا بہت ضروری تھا ہاں خان صاحب کہہ دینے کہ اے خان وہ فیض بنانگے میرے خلاف وعدہ ماف گواہ میں آپ کو ایک پردکشن اور کر دیتا فیض کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں گے اوکے جو انڈریکٹلی ٹھیک ہے عمران کے خلاف کام آئیں گے جو بات وہ کہیں گے اس سے اسٹیبلش ہو جائے گا فیض امید فیض امید کا اور عمران خان کا کنیکشن اور وہ کنسپیریسی اسٹیبلش ہو جائے گی اور وہ وعدہ ماف گواہ کہاں سے ہوں گے یہ سارے برگیڈیرز اور میجرز اور کرنلز اور کوئی سرون کوئی آن سرون کوئی جیل سپرینٹینڈنٹ کوئی فلانا کوئی ٹنگڑا یہ لمی لائن لگ جانے گا پولیٹیشنز بھی ہو سکتا کچھ پولیٹیشنز بھی آ جائیں تو اس کے بعد they don't need to make فیض an approver یاد رہے جو approver ہوتا ہے وعدہ ماف گواہ ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتی وہ وعدہ ماف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سزا نہیں دیں گے آپ ساری بات کر دیں تو مزہ کے آیا کہ جس نے مل کے سب کچھ کیا ہے اس کو وعدہ ماف پا گواہ نہیں بنائیں گے اس کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں گے تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیض کی اوپر پریشر ہے فیض یہ کبھی نہیں کہے وعدہ ماف گواہ کا تو یہ مطلب ہے کہ فیض یہ کہے کہ مجھے تو عمران نے کہا تھا کہ یہ کرو یہاں تو الزام یہ ہے کہ فیض نے پروگرام سارا بنا کے عمران کو سمجھا ہے اور عمران نے کہا کر دیو پہ جاؤ کیونکہ عمران ڈازن نو دیز سٹریٹیجیز کہ فوج کے اندر کیا موڈ ہے فوج کے ریسرونگ آفیسز کیا ہے ان کو کیسے موبلیز کرنا ہے یہ تو خاند کے پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو اندر والے لوگوں کی بات ہے تو اس لیے جو انفیسکیشن ہے وہ چلے گی first convict فیض and by association خان اس لیے فیض کو وعدہ ماف گواہ بنانا میرا خیال ہے is not on the cards what is on the cards is people against فیض core people then they will they will become the approvers against both عمران and فیض فیض to begin with and then against عمران چھے کہ چلیں اس سے یہ تو اسٹیبلش ہوتا ہے کہ فیض حمید صاحب وعدہ مہین بننے والے اور یہ بھی ان کو آفر بھی نہیں کیا جائے گا ان کو تو convict کرنا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا تو کیا آپ نے example set کیا فوج کے در کہ یہ سالہ کچھ عمران کو پکڑنے کے لیے تھا اور پھر یہ بھی بیانیاں بن جائے گا کہ civilian کا یہ تصاب ہوتا ہے اس لیے they have to convict فیض and by association عمران چھے کہ اور زیادہ زیادہ دو تین ہفتے ہیں انتظار ہے نہیں یہ دیکھیں I don't know I can't say کتنی evidence ہے کتنی نہیں ہے کتنی جلدی کیا کتنی دیر سے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کافی عرصے سے election evidence collect کر رہے تھے اب میرا خیال ہے کہ they will want a cast iron case ایک دو نہیں they will want quite a number of people to say یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور سو ہوسکتا ہے یہ مہینہ ڈیڑھ لگ جائے پھر بھی یہ summary ہے اس قسم کی conspiracies کو improve کو prove کرنے کے لیے سال لگ جاتے ہیں مچور ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتے ہیں اسی لئے all conspiracies that involve the army all are summary military courts ٹھیک بہت interesting کلائمکس چل رہا ہے فیلحال اس معاملے کا لیکن اس کا drop scene پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اگلے پرنام تک کے لئے جاتے ہیں